ہفتہ وار منڈی جس میں راجنپوری بکریاں راجنپوری بکرے مندرے چھترے ماشاءاللہ ہر قسم کے جانور ہوتے ہیں آج آپ کو منڈی دکھاتے ہیں مہنگی ہے یا سستی ہے یہ ویڈیو کے اندر ہی انشاءاللہ چیک کرائیں گے آپ کو مال سارا دکھائیں گے ویڈیو پوری دیکھتے رہیں اور لائک شیئر کومنٹ ضرور دینا میرے بھئی اور ویڈیو میں فل انجوئے کریں انشاءاللہ یہ کتنے پیسے ماغرہ تینوں کے اٹھارہ 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 ہزار پہ کے یہ مندرے دے رہے ہیں باقی بڑے چھوٹے آپ کو سارے دکھاتے ہیں کچھ لوگ آئے ہیں ہمارے پاس مہمان انہوں نے جانور خریدیاں ان سے پوچھیں گے کتنے پیسے جوڑی گئے پچپنہ ہزار پہ کے دو اچھا یہ آپ چار دیکھیں ان کے کیا پیسے ہیں تینوں کے بلو جین لے لے کیا منگی کتنے پیسے ہزار پہ کے دے رہے ہیں یہ گلابی مندرہ ہے یہ کتنے پیسے ہزار پہ کے دے رہے ہیں اس کا پیسے ہزار پہ ہے اس کا مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے اور کومنٹس کر کے آپ منڈی کا خود بتائیں مہنگی ہے یہ کتنے پیسے ہیں یار ان کے پچپن پچپنہ ہزار پیان یہ مندرہ دیکھیں ان کا چالیس مانگ رہے ہیں ایک دانے کا لیکن آپ کو اور چیزیں انشاءاللہ دکھاتے ہیں بکرہ منڈی میں اور بڑے چھوٹے مندرہ سارے ہیں لیکن آپ ایک کام ضرور کریں کومنٹس کر کے بتانا ہے میرے بھئی کیا حالات ہے منڈی کے کیا پیسے مانگ رہے ہیں یار ان کے چھوٹے چھوٹے کتنے ہیں ایک نمبر جدا ستر ہزار پہ دو دنوں کا مانگ رہے ہیں ستر ہزار پہ گلابی ہے ستر ہزار پہ مانگ رہے ہیں بھئی یہ کیا پیسے مانگ رہے ہیں چلو کال سن کے نا میں کرتا ہوں اچھا میرے خیال سے جو آپ لوگوں کے کومنٹس آ رہے ہیں نا میرے بھئی آج منڈی مہنگ گیا ہے کیونکہ ہفتے والے دن میں ہر بندے کو ویسے ہی روکتا ہوں کیونکہ آپ کو آنا تو اتوار کی منڈی آئیں یا سوار کی ہیں یا منگل کی ہیں ایک تو جانور زیادہ آتے ہیں اتوار مندرے لے لے سوار بکرے بکریاں اور پٹھیں اور پھر منگل کو بکرے بھی ہیں مندرے بھی ہیں راجنپور محمد پور اور ناڑی فارم ان تین دنوں کا پکرام بنائے اگر آپ سوار کو دیکھ رہے ہیں تو منگل کو آ جائیں منگل کو نہیں سوار اتوار تو یہ آپ لوگوں کا فائدہ ہے میرے بھی سستی آفر اچھی چیز ہے منڈی اگر سستی ہے دیکھنا آج منڈی میں مال بلکل ڈان ہے کم آیا ہے ٹھیک ہے مال ڈان اس وجہ سے ہے منڈی میں بلکل مال کم آ رہا ہے اگر منڈی جب فل بھری ہوتی نا ماشاءاللہ مال پر سستہ ملتا ہے ایدھر بچہ کچھ مال آتا ہے اس وجہ سے مہنگا ہوتا ہے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں یار تینوں کا بتا دے پوٹھے کا ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں ان کا مالک نہیں ہے انہیں کتے پاس ہے منڈی تیس 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 ہزار رپے کی کل انشاءاللہ ناڑی پہ اس طرح کی بیس اکیس کیا آپ کو آرام سے مل جائے گی صبح جو منڈی لگے گی منڈری بھیڑوں کی باقی انشاءاللہ اگر بکرے بکریہ لینی ہے وہ بھی آپ کو نظر مرا دیتا ہوں بکرے بکریہ جو چیز لینی ہے آپ کو مل تو ہر چیز جائے گی میرا بھئی ایک مسلمان جو مشورہ ہے نا ہمارا حق بنتا ہے آپ کو سستا اور اچھا مشورہ دیں جس میں آپ لوگ آئیں اور جانور جس طرح کا لیں وہ آپ کو ملے گا میرا بھی ابھی منڈی میں پوچھنا بھی فضول ہے کیونکہ منڈی تیز ہے یہ دودھ والی بکری ہے انہیں کتے پیسے ہیں مہنگے بکریہ اسی ہزار پیس کی پرائس مانگ رہے ہیں تین بچے ہیں اس کے نیچے ہاں راجنپوری ماشاءاللہ بکری بھی اچھی ہے دودھ بھی زیادہ ہے اس کے نیچے باقی منڈی میں مال وغیرہ بہت زیادہ ہے میرا بھئی اور انہیں کتے پیسے مانگی دس دس پچ پن پچ پن ازار پین کا مانگ رہے ہیں میرا بھئی پیر والے دن محمد پور منڈی لے گی بڑی زبردست کتنا پیسے مانگ رہا بھئی کتنا پیسے مانگ رہے ہیں انہیں کتے پیسے مانگی پیسے مانگ رہے ہیں میرا بھئی باقی مزید معلومات کے لئے کال کریں اگر منڈی سستی کرنی ہے تو رابطہ کر کے ضرور ہے میرا بھئی ابھی اور بھی لوگ آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس ان سے انٹرویو لیتے ہیں تو منڈی کیسی رہی ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا نہیں ہے تو بتائے بغیر آگئے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑے مال مہنگ ہے میرا بھئی وہ خود بھی بتا رہے ہیں بھائی انٹرویو لیتے ہیں ویڈیو پوری دیکھتے رہے ہیں میرے بھئی ماشاءاللہ مہمان آئے ہوئے ہیں آج انہوں نے بھی ہفتے کی منڈی کی ہے اور ان سے پوچھتے کہاں سے آئے ہو یہ جانور کہاں لے جائیں گا اسلام علیکم علیکم السلام کیا لے بابا جی ٹھیک ہو تبیہ سے ٹھیک ہے کون سے شہر ہے آپ کا شہک پورا کون سے جگہ سے شہر شہک پورا شہک پورا محلال لونہ پارک کونسا محلال لونہ پارک اچھے کتنے جانور لیے ہیں دو ماشاءاللہ شہک کے ادان چاہ کرنا کھیرے بچے انہوں نے لیا گلاب بھی ماشاءاللہ سے اور یہ شہک پورا لے کے جا رہے ہیں باقی صبح انشاءاللہ ناڑی کی تیاری ہے ماشاءاللہ کافی سرے لوگ آ رہے ہیں کیونکہ پورے پاکستان سے اگر آپ بھی آنا چاہتے ہیں تو آج رات کو انشاءاللہ نکلیں کل تک یہ جانور مل جائیں گے اس طرح کے اسلام علیکم بابا جی کیا حال ہے ٹھیک ہو تینا کی ہے دوڑا شہکت علی بھائی فیصل تو کہاں سے ہے فیصل بھے ماما آیا ابڑالا سندوہ سے یہ کون سے شہر ہے کجران والے کا نزدیک ہے پسرور روڈ پسرور روڈ پہ ہاں میہالی بنگلہ ابڑالا سندوہ تو ادھر آکے کیسے فیل کیا آپ اچھا فیل کیا ہے کتنے جانور لیے ہیں یہ انیس جانور لیے ہیں تو یہ بھی ماشاءاللہ مہمان ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کون سے شہر سے آیا اور کتنے جانور لیے ہیں اسلام علیکم بھائی کیا لے بھائی ٹھیک ہو بھائی آپ کا نام کیا ہے محمد محسن بھائی آپ کا نام تو کہاں سے ہے محسن بھائی آپ گجران والا کون سے دکھا ہے کونسی کیا لی شاہ پر بزار تو کتنے جانور لیے ہیں سات تو آج منڈے کیسے رہی ہے آج مہنگی ہے یا سستی ہے نارمل ہے آپ بتا کہتے ہیں میں ناری کا مشورہ دیتا ہوں آپ کو تھوڑی تیز ہے ہاں اگلے ہفتے بھیر صحیح انشاءاللہ نہیں نہیں ضرور جاپ آنا نا رابطہ کر کے آنا ہفتے وار منڈی نا کام ہوتا ہے مال بچہ کچھ آتا ہے جو کل منڈی لے کے گئے اس میں ڈبل مال آئے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ گجران والا کا دوبارہ بھی اڈریس بتا دیں گجران والا کے علی شاہ پر بزار تو یہ دونوں ساتھ بیٹھو یا لگلے ہاں بھائی ہے میرا اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہوگی اسلام علیکم کیسے ہیں جناب خیرے سے ٹک ٹاک ٹھیک ہے آپ کی میں خود میں عبدالکدوس کوٹہ سے ہوں اور کل رات تقریباً میں دو بجے پہنچا ہوں یہاں دیرہ غزی خان اور صحابیر صاحب بڑے مہمان نواز بہت ہی اچھے بندے ماشاءاللہ انہوں نے ہماری بہت خدمت کی یہاں پہ اور ہمیں مال لے کے دیئے جسے بہت ہمیں خوشی ہوئے صحابیر بھائی سے ہمیں صحابیر صاحب کا تہہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ صحابیر بھائی کہ کون سے دکھاسے آئے ہیں ادھر آکے کیسا فیل گیا بہت اچھا فیل گیا اڈریس پورا بتاو اپنا نا اڈریس ائرپورٹ روڈ کیلئی عمر تو اپنے پتھان بھائیوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہو ادھر آ سکتے ہیں بہت شکریہ صحابیر بھائی کی طرف سے اور بہت شکریہ چیز بات کرتے ہیں پچھتو میں بتا دو یار ماشاءاللہ مزگور دا گا دا گا دا کم چی ویڈیو گا دا گا روانی دی دا سابیر بھائی گا دا گا تیر غازی خان کی نو دا کم وزی چی دا در اولی دی دا رجنپوری دی کم نسلون دی دا گرد ماشاءاللہ سرے دی اور شب ریایت پریش سرے دی دا گا دا گا تیر سرے دا صحان وای جزی devastرے دی میں اچھاللہ ملک ری hun پر ش opsتی کم کنعا Polish شکریہ واسد میٹوں رگی شب ریایت و میگونو مسیحی چیز و سرک loro خون بڑی اللہ پراہی متصورت ہیں سکر خالد واچے شکورات را یہاں کردی بايوں نے تا قوم بڑی گ硅ٹ دی lever بس صحیح ہو گئے گاڑی ابھی کروانی ہے انشاءاللہ ان کے مال بس تھوڑی دیر تک لوڈ کرتے ہیں رات کے ٹائم انہوں نے خریداری کی ہے اور رات کو کتنے بجے پہنچے تھے ہمارے پاس تقریباً ایک بجے پہنچے ہیں کل رات ایک بجے پہنچے ادھر میلہ شلہ بھی آپ کو گھمایا ہے نا گاؤں بھی وزٹ کر آیا آرام سے آپ نے فل انجوئے کیا ہے پھر صابر بھائی کا ڈیرے میں ہم روکے وہاں پر رات بھی گزارے ماشاءاللہ اس کے بقائدہ اپنا تکتیب بنائی ہے یہاں پر جو لوگ آتے ہیں ویسے بھی صابر بھائی کی جو ڈیرہ ہے راستے میں پتان لوگ جو آتے ہیں پر پنجاب کی جس طرف بھی جائیں گے صابر بھائی کے ماشاءاللہ اپنے ڈیرہ ہے جو بھی ساتھی ہے پھر اس کے ساتھ ملاقات کر کے ضرورت ہے ٹھیک ہو گیا اللہ خوش رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب بھی کارکریت سونگے ماشاءاللہ یہ مہمان ہے ہوا ہمارے پاس اور تیس پہنتیس جانور انہوں نے خریدے ہیں ماشاءاللہ سے اور ان سے پوچھتے ہیں کب بہت ہیں اور کہاں پہ یہ جانور لے کے جا رہے ہیں اسلام علیکم سر میں کاشفت نام روزنا ماہ و صاحب کا ڈیسٹرک بیورو چیف ہوں خانے وال سے لیکن یہ بکرے خریدنے کے لئے اور بکریاں فارمنگ کے لئے خریدنے کے لئے ڈیرہ غازی خان میں آیا ہوں رات کو دو بجے میں پہنچا ہوں حالات کے پیش نظر مجھے یہ ڈر تھا کہ یہاں پہ کوئی فراد یا کسی کی سفتہ کوئی سکیم نہ ہو جائے لیکن سابر بھائی کے پیچھے جو عملہ ان کے چوکی دار اور دوسرا عملہ انہوں نے بھی بہت اچھا تعمل کیا اور اس کے بعد اب ہم ان سے تقریباً تیس بکریاں اور ایک یہ بریڈر لے کے جا رہے ہیں اور ان پہ اور ان کے سارے سٹاپ پہ بالکل مکمل اعتماد اور اجمنان انہوں نے ہمیں بہت اچھے مناسب ریل کے ساتھ اور صحیح خود میند کر کے تسلی کے ساتھ ہمیں یہ ہمیں ایک ریداری کروائی ہے ان کا بہت شکریہ ہے تمام دوست پورے پاکستان سے باہر سے بلا خوف و خطر ان سے ان کے متعلقہ بکریاں جانور باقی منگوائے جا سکتے ہیں منگوائے سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہرگز نہیں ہے کوئی کسی شک میں نہیں ہے رات کو آپ کیا کر رہے تھے آپ کہتے ہیں ہمیں مال دکھاؤ میں نے کہا صبح ہونے دو پھر دکھائیں گے ہمیں یہ تھا کہ شاید جو ہے اس طرح کے حالات ہیں ہو ہی نہ یہاں پہ کوئی چیز موجود ہی نہ ہو اور صرف ویڈیو بنا کے چڑھائیوں ہی ہیں فیس بک پہ اور اس پہ یوٹیوب پہ لیکن ہمیں اس شک کی وجہ سے ہم رات کوئی کہہ رہے تھے دکھائیں لیکن ہماری انہوں نے بہت اچھے طریقے سے میز بانی کی ہے اور اس کے بعد صبح ہمیں انہوں نے اب ٹائم دیکھ لیں اس ٹائم انہوں نے تین چار گھنٹوں میں ہمیں قریداری مکمل کروا دیئے ایک گھنٹہ لگا ہوگا ٹھوٹا اچھا دیکھیں آپ نے جانور کتنی ہوں گے جانور ہمارے گاؤں میں ہیں یا نہیں ہیں سیکڑوں کی تعداد میں ہیں نا ماشاءاللہ اور ہر قسم کے ہر نسل کے ہیں صحیح ہو گیا اب یہ اڈریس پورا بتو جہاں پہ جانور رکھنے ہیں فارم جہاں پہ بنایا آپ نے عبدالحکیم موزہ نونار پور عبدالحکیم موزہ نونار پور تصحیل کبیر والا ڈسٹک کھانے والا تصحیل کبیر والا ڈسٹک کھانے والا ٹھیک ہوگا سر جناب میں ایس ٹائم ڈیرہ گازی کھان سابرباہ ادھے فارم تے کوٹ فارم تے کھڑا انہوں نے ایکڑوں میں ایک بکریاں نیٹ دے ہوتے یوٹیوب تے ویڈیو دیکھئے نا دی لگی تے ساڑھے چودہ دے سا ابناڑ انہوں نے ویڈیو لائی سی کال تے آج الحمدللہ میں ساری دے ساری جڑیہ اوپر چیز کر لیا تے او دے بچوں بھی انہوں نے اپنا ایڈا ریڈ ویڈیو تو علاوہ بھی منو ڈسکونڈ دا سزار دا کیتا ہے تے الحمدللہ اگر تا انہوں بھی کسے پرا انہوں گوٹ فارم انگ دا شوق ہو بھی سابر پائینا رابطہ کرو تے بہت اچھے تے ذمہ دار آدمی نے تینکیو اگر اس کا پرائیز کی بات کرتے ہو تو جو میں نے ادھر سیل کرنی ہے وہ اٹھارہ ہزار کی سیل کروں گا ادھر سابر بھائی کے پاس آ جانا تم تو یہ بہت اچھے آدمی ہیں اور بہت اچھا تاون بھی کرتے ہیں ہم ادھر آئے الحمدللہ ہم نے ہمارے گار جاسا ادھر میں سب سہولتیں پائی کوئی پریشانی نہیں کوئی پیمٹ کی پریشانی نہیں کوئی لینے کی دینے کی کسے قسم کی پریشانی نہیں گاڑی کا رینجمنٹ وہ بھی یہ کر کے دیتے ہیں اور مناسب قیمت میں کر کے دیتے ہیں الحمدللہ بہت اچھے آدمی ہیں اگر کسی نے لینی ہو ادھر میں بکرا بچھا کسی کسی کا بھی جانور لینا ہو تو سابر بھائی سے رابطہ کرو انشاءاللہ بہت اچھا تعاون کرتے ہیں اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے ہماری ویڈیو کو ڈانلوڈ ضرور کریں کیونکہ ڈانلوڈ کریں گے آپ کے موبائل میں یہ ویڈیو آ جائے گی یہ ہے ٹوٹل جانور پچیس ایک بریڈر چوبیس بکریوں کی آپ فارمنگ کریں الحمدللہ رس کے علال ہے اس کا شوق کریں باقی سنیک پہ ہمیں فالو بھی کریں لائک بھی کریں کیونکہ آپ کو اچھی ویڈیو اور اچھی معلومات آپ کو دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ راجنپوری اگر آپ نے اصل لینی آپ کو سابر گوڑ فارم کی طرف سے سارے جانور تین لاکھ اسی ہزار پہ کے ملے ہیں جس میں سے ایک بریڈر ہے چوبیس بکری ہیں آپ دو منہ بعد بیچیں میرے بھائی یہی آپ کی پینتیس چالیس کی بکے گی اگر آپ آٹھ نو منہ بعد بیچتے ہیں تو اسی نبے ہزار پہ کی جب بچہ دینے لگی ہوگی یا بچوں ہالی منڈیوں میں ہر جگہ پہ بکتی ہے راجنپوری بکری کا بہت زیادہ شوق ہے میرے بھائی پورے پاکستان میں اس ویڈیو کو میرے بھائی جلدی جلدی ڈانلوڈ کریں سیف کریں اپنے موبائلوں میں اپنے یار دوستوں تک شیئر کریں اور میرے نمبر پہ رابطہ کریں 03354746487 03354746487 لوکیشن ڈیرہ غازی کھان جامپور روڈ شوریہ پل سابر گوڑ فارم گوگل میپ پہ بھی آپ ہماری لوکیشن لگا سکتے ہیں مزید معلومات کے لئے اس کو لائک بھی کریں اور ڈانلوڈ ضرور کریں میرے بھائی آپ کو اچھی لگے ویڈیو آپ خود دیکھیں اپنے دوستوں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچا ہے مزید معلومات انشاءاللہ آپ کو دیتے رہیں گے یہ اصل گلابی ہے میرے بھائی لوٹ ہے میرے بھی ٹوٹل جانور میں نے آپ کو بتا دیئے پچیس ہیں چوبیس بکریاں ایک بکرہ ماشاءاللہ سے ویڈیو دل کھول کے لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مزید معلومات انشاءاللہ آپ کو دیتے رہیں گے یہ دیکھیں یہ سارے جانور تین لاکھ سی ازار پر یہ دے رہے ہیں آپ کو